ہو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَى وہی اللہ ہے جس نے کہ تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ کے زمین میں ہے کل کا کل اس سے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ اگلے رکوع کے مضمون کا گویا کہ یہ تمہید بنی ہے یہ لنک ہے ان دونوں رکوعوں کے مضامین میں انسان کے لیے بنایا گیا جو کچھ اس زمین میں ہے کل کا کل اسی سے پھر خلافت کا وہ مضمون متعلق ہو جائے گا کہ جو اگلے رکوع میں بڑے احتمام کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ بیان ہو رہا ہے لیکن اس کا جو دوسرا حصہ تھا وہ ہے کہ جو پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گیا سُمَّسْتَوَاِلَسْسَمَا وہی ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے کل کا کل پھر وہ متوجہ ہوا بلندی کی طرف یہ استواء کے معنی ہے برابر سیدھے کھڑے ہو جانا خطِ استواء وہ ہے جو ہمارے اس کلے ارضی کو دو برابر حصوں میں تفصیل کرتا ہے لیکن جب اس کے بعد صلاح علاقہ آتا ہے سیدھے ہو جانا کسی شیع کی طرف یعنی اس کا قصد کرنا اس کا ارادہ کرنا اس کی طرف متوجہ ہو جانا پھر وہ بلندی کی طرف متوجہ ہوا آسمان کی طرف متوجہ ہوا فَسَوَا هُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ اور اس نے انہیں برابر کر دیا یہ وہی لفظ آ گیا سوا سے یہ تصویہ ہے باب تفعیل سے سوا یسوی تصویہ تنگ برابر برابر کر دینا درست کر دینا ہموار کر دینا فَسَوَا هُنَّ تو کر دیا ان کو برابر برابر ہموار سبعَ سَمَاوَاتٍ سات آسمانوں کی صورت میں سات بلندیوں کی صورت میں وَهُوَ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمٍ اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس میں جو کلمہ سمہ آیا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اگرچہ عام تصور تو یہ بنتا ہے زینوں میں کہ پوری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے پھر اس میں کہیں زمین کی بھی تخلیق ہوئی ہے لیکن قرآن مجید جس شئے کو زمین اور آسمانوں سے تعبیر کرتا ہے ان کی تخلیق میں قرآن حقیم میں جو ترطیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تخلیق زمین کی ہوئی ہے پھر یہ آسمانوں کی شکل جو ہے ایک اس کی تشکیل ہوئی ہے اور ان کی صورت گری ہوئی ہے اس لیے کہ سمہ جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ سمہ تراخی کے لیے ہے کسی شئے کے کسی شئے کے بعد آنے کے لیے یہ دلیل قطعی ہے تو ترطیب زمانی جو ہے تخلیق میں وہ عذرور قرآن یہ ہے کہ زمین کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اور زمین میں جو اشیاء ہیں وہ بھی پہلے تخلیق کرنی گئی ہیں اس کے بعد آسمان کی تخلیق جو ہے وہ اپنے کسی تکمیلی مرحلے میں داخل ہوئی ہے یہ مضمون چونکہ قرآن حقیم میں دوسرے مقام پر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ اس کی تشریح اور تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہوگا لیکن یہ کہ اجمالاً وہ آیات آپ کے سامنے آ جانی چاہیے یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات ہیں دوسرے رقوع کی اور یہاں بھی انداز وہی ہے جیسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کیفت تکفرون باللہ وہی انداز یہاں ہے قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْبَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادًا ذَالِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ اے نبی ان سے کہیے کیا تم واقعی کفر کرتے ہو یہ وہ سرچنگ قسم کا انداز ہے کہ در حقیقت یہ کفر تمہارا مسنوئی ہے تمہارے دل میں ایمان ہے دل میں تم مانتے ہو کیا واقعی تم انکاری ہو اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ کیا تم واقعی کفر کر رہے ہو اس ہستی کا جس نے کے زمین کو پیدا کیا دو دنوں میں اب یہاں نوٹ کر دیجئے دو دن وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَنْدَادَ کیا واقعی تم اس کے لئے کوئی مدد مقابل سمجھتے ہو یعنی یہ کہ اگر تم بھی خود اپنے گریبانوں میں جھاکو گے اپنے دلوں کو ٹٹول ہو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری فطرت عبار کرتی ہے اس سے کہ اللہ کا کوئی مدد مقابل نہیں یہ بھی نوٹ کیجئے سورہ بقرہ کے اس تیسرے رکوبے لفظ آ چکا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو تم اللہ کے مدد مقابل حرام سر نہ قرار دے دو جانتے بوچھتے ذَلَكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وہی ہے تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار وَجْعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا مِنْ فَوْقِهَا اور اس نے اس زمین میں رکھ دیئے لنگر ڈال دیئے لنگر اس کے اوپر سے فہاڑوں کے بارے میں اب یہ جیالوجی کا ایک ایشو ہے یہ کس طریقے سے یہ ماؤنٹینز جو ہیں یہ پہاڑ ہیں کس طور سے وجود میں آئے ہیں لیکن قرآن مدید نے ایک تصور یہ بھی لیا ہے کہ جیسے اوپر سے کوئی شیئے گاڑی جائے ہو سکتا ہے کوئی میٹیورز آئے ہو کوئی خلا سے اس طریقے کا مادی جو ہے بوچھاڑ ہوئی ہو زمین کے اوپر اور وہ زمین میں دھسی ہو اور گڑھ کر پھر اس نے ان پہاڑوں کے شکر اختیار کی ہو واللہ عالم وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَا بِنْ فَوْقِهَا وَبَارِقَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَهَا فِي اربعاتِ ایام یہ جو ترتیب آ رہی ہے خلق السباوات واللر قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے کہ چھے دنوں میں یہ تخلیق ہوئی ہے اب وہ چھے دن دائر بات ہے ہمارے چھے دن نہیں ہیں ہمارے یہ چوبیس گھنٹے کا دن کا تصور دیا ہے اس پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے دن ہے وہ ہزار برس کے پچاس ہزار برس کے اور کل کائنات کا دن کیا ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں جدید اسطلاح میں سکس ملنمز سکس ملنمز ہیں جن میں اس کی آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہوئی ابھی میں اس کو کل کائنات نہیں کہہ رہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آسمانوں اور زمین سے مراد کل کائنات ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایک حصہ ہو کوئی خاص گیلیکسی ہو اسی گیلیکسی کے اندر یہ سات جو بلندیوں کا ایک سلسلہ ہے وہ اسی کے اندر مکمل ہو جاتا ہو یہ واللہ و عالم جسٹ میں ارز کر رہا ہوں یہ تمام چیزیں ابھی متشابہات کے دردے میں ہمارا عین جو ہے کاسمولوجی کا اور کرییشن آف یونیورس اس کے بارے میں ابھی ابھی تک ہماری معلومات محدود ہیں لیکن یہ کہ میں اس وقت نوٹ کرا رہا ہوں کہ دو دن میں فرمایا کہ زمین کی تخلیق ہوئی پھر مزید دو دن یعنی کل چار دن ہو گئے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اوپر سے لنگر ڈال دی ہے زمین میں اور اس میں برکت پیدا کر دی اب بارہ کا فیہا یہ وہ چیز ہے جس سے حیات کی نشو نمہ ہو سکتے ہیں برکت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شہر میں کوئی چیز کوئی خیر مزمر ہو لیکن پھر اسے ظہور میں لایا جائے ظہور پذیر ہو جائے وہ ظاہر ہو وہ خیر تو بارہ کا فیہا ہم نے اس میں برکت رکھی وَقَدَّرَا فِيهَا اَقْوَاتَهَا اَقْوَات جمع ہے قُوت کی قُوتِ الَا يَمُوت یہ غزائیں پھر ہم نے اس میں غزائیں رکھ دیں ساری کی ساری یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل اور حیوانات کی تخلیق سے قبل یہ جو ان کی ضروریات تھی وہ اللہ نے پہلے پوری فرما دی سارا حیات مخش اور حیات افضا مواد جو ہے وہ پہلے فراہم کر دیا ہے محیہ کر دیا ہے فِي ارماتِ ایام یہ چار دنوں میں یہ بات مکمل ہوئی سوال لسائلین برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے بھی اور ایک مفہوم لیا گیا ہے کہ سب کا اس میں حصہ ہے برابر برابر جو بھی مخلوقات ہیں گویا کہ وہ اپنے وجود سے ہی سوالی ہیں محتاج ہیں ہم نے ان کی تمام احتیاجات کو پورا کرنے کا سامان برابر برابر ہم نے اس میں رکھ دیا ہے پھر فرمایا سُم مستوائل السما یہ الفاظ ہیں جس کے لیے میں نے پھر یہ یہ آیات جو ہیں آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں کہ جیسے وہاں فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الَّرْضِ جَمِيَعَرْ سُم مستوائل السما تو یہاں پر دو دنوں میں زمین کی تخلیق پھر دو دن اور ہیں کہ جن میں زمین میں وہ تمام حیات بخص اور حیات پرور جو اشیاء ہیں وہ فراہم کر دی گئیں ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ان آرگینک کمپاؤنٹس نے آرگینک کمپاؤنٹس کی شکل اختیار کرنے میں یہ وقت لیا ہے زمین کے اندر وہ ساری صلاحیت پیدا ہو گئی جس سے حیات جو ہے اس کا ظہور بھی ہو اور جو زمینی حیات ہے چاہے وہ نباتاتی ہو اس کو جو بھی چیزیں ضروری ہیں وہ مل جائیں سُمَّسْتَوَاِلَسْسَمَائِ وَحِيَ دُخَانٌ یہ دفع بہت ہے اہم ہے جو ہماری سائنس جس طرف جا رہی ہے کہ یہ سب قسم دھوئے کے معنی تھا پھر متوجہ ہوا وہ سُمَّسْتَوَاِلَسْسَمَائِ وَحِيَ دُخَانٌ اور ایک جو سمجھئے کہ ہوموجینس ماس کوئی ایک دھوئے کی شکل جیسے کہ ہوا کے اندر اگر نمی کے ذرات ہیں تو وہ پوری ہوا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر منتشر ہیں اسی طریقے سے دخان دھوئے کے معنی تھا یہ جس سے کہ پھر سات آسمانوں کی شکل پیدا ہوئی ہے فَقَالَ لَهَا وَلْأَرْضِ وَلِلْأَرْضِ اِعْتَوَاِنَا وَكَرْهَا پھر اللہ نے حکم دیا اس دخان کو بھی اور اس زمین کو بھی آؤ دونوں کو دونوں حاضر ہو جاؤ یعنی ہمارے حکم کو بجا لانے کے لیے ہمارے فرمان کو سننے اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے خواہ اپنی مرضی سے خواہش سے اور خواہ جبرن تَوَن وَرْكَلْحَا قَالَتَا تَيْنَا تَعِيم یہ گویا کہ تابیر ہے صورتحال کی ان دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں اپنی پوری آماد بھی تَوَعِ نَفْس کے ساتھ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْن پھر اللہ نے ان کو برابر کر دیا ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا انہیں تقسیم کر دیا سات آسمانوں کی شکل میں دو دن گویا کہ دو جمع دو جمع دو چھے کی میزان جو قرآن مجید میں اجمالاً بہت مرتبہ آیا خلق السماوات میں لندہ فیصد کر دیا سُمْ مَسْتَوَا عَلَى اللَّم یہ بہت سے مقامات یہاں اس کی تقسیم ہے اور اس میں بھی ترقیب ہوئی ہے کہ زمین کی تشکیم زمین میں جو بھی حیات مقص مواد ہیں حیات پرور جو بھی اللہ نے اس میں چیزیں پیدا کی ہیں ان کا فراہم کیا جانا یہ پہلے ہو گیا ہے اور اس وقت تک ابھی اس کے گرد معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آسمانوں نے جو شکل اختیار کی ہے یہ ابھی دخان کی شکل ایک بہت بڑے بادل کی سی صورت میں ایک سسپنشن کی شکل میں جو بھی مادہ تھا جس سے کہ پھر وہ آسمانوں کی تشکیم ہوئی ہے وہ ابھی انڈیفرنشییٹڈ تھا ابھی اس کے اندر کوئی تشکیم نہیں ہوئی تھی ہومو جینس قسم کا ماس پھر دو دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سات آسمانوں کی شکل میں ان کو تقسیم کر دیا اور ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے حصے کا کام ہے اس کو وحی کر دیا وَزَيِّنَّا السَّمَا الدُّنْيَا بِمَسَابِحِ اور جو سب سے قریب کا آسمان ہے اس کو ہم نے مضیل کر دیا چراغوں سے وحفظہ اور حفاظت کا ذریعہ بنا کر لَا لِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ سارا اندازہ مقرش دیا ہوا ہے اس حصے کا جو قدیر ہے عزیز ہے اور علیم ہے زبردست ہے سب کچھ جاننے والا یہی لفظ جس پر یہ مضمون یہاں ختم ہو رہا ہے اسی پر یہ لگ وہاں ختم ہوا ہے کہ وَهُوَا بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمِ وہ ہر شئے قائم یعنی بنا کر وہ غافل نہیں ہو گیا یہ اصل میں بعض فلسفیانہ اور متصویفانہ جو فکر ہیں ان میں کچھ کس قسم کا ابھی ایک خیال موجود ہے کہ بنانے والا تو وہ ہے کیونکہ بنانے کے بعد وہ فارغ ہوا یہ کائنات آپ سے آت کر رہی ہے اور وہ اس کی تفصیلات سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے ہم میری اس وفیع اور اس کائنات کے کس حصے میں اس وقت کیا واقعہ ہو رہا ہے کیا ظہور پذیر ہو رہا ہے یہ تو بس ایک کریئیشن ہے جیسے کہ فٹبال کو ایک زوردار کٹ لگا دی گئی ہے وہ فٹبال جا رہی ہے اب وہ کٹ لگانے والے سے اس بول کا کوئی تعلق نہیں ہے تو قرآن مجید اس کی نصیب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ سورہ حریب میں فرمایا خلق السماواتم الارض فی ستت اے یام ثم سوال الارش یعلمو ما یلے جو فی الارض وما یخرج منہ وما ینزل من السماع وما یعرض فیہ جو کچھ بھی زمین میں گھستا ہے ہر کوئی بیج گر رہا ہے اوپر سے اور زمین کے اندر آ چلا گیا ہے جو مٹی میں دب گیا ہے یا پانی کا قطرہ بارش کا جو ہے گر رہا ہے اور زمین میں جلد ہوا ہے یعلمو ما یلے جو فی الارض وما یخرج منہ اب اس میں ماں میں جو عمومیت ہے جو بھی کچھ زمین میں گھستا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے ہر کونپل جو پھوٹ رہی ہے اور ہر بیج جو ہے اسے جو پتیاں نمودارد ہو رہی ہے وہ سب اس کے لئے ہیں وما ینزل من السماع وما یعرض فیہ اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے یا بلندی سے اترتا ہے جو کچھ کے بلندیوں میں چھوٹا ہے آسمان کی طرف غروج کرتا ہے سب اس کے لئے ہیں وہ ہوا ماں کو میں نہ مانتوں وہ کہیں اپنے ہی آپ میں علیدہ مگن نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو وہ ہوا بکل شائن بسیر اور ہر چیز کو وہ خود دیکھ رہا ہے اس کا مشاہدہ کر رہا ہے وہ بسیر یہ تصور جو ہے اس کے ذیم میں رکھ لی کے البتہ جیسا کہ میں نے عرص کیا ہے کہ ابھی یہ حصہ ضرور ایسا ہے اس کے بارے میں آسمانوں کی حقیقت ساتھ آسمانوں کی حقیقت ان سے کیا مراد ہے ابھی ہمارا جو مادی علم ہے وہ اس درجے تک نہیں پہنچا کہ اس کے بارے میں ہم کوئی تیقن کے ساتھ اور کسی تعین کے ساتھ جو بات کہہ سکیں ہمارے میں آسمانوں کی ہمارے میں آسمانوں کی